کترہ کترہ پگھلتی برف کیا کسی بہت بڑی اور بھیانک راز سے پردہ اٹھانے والی ہے؟ کیونکہ اس برف کے نیچے سو رہے ہیں ایسے خطرناک اور جان لیوہ دشمن جو دنیا کو بہت بڑی ہلاکت خیزی سے دوچار کر سکتے ہیں کیا موسمیتی تبدیلیاں وائرس اور بیکٹیریا کی نئی سپیشیز سے پردہ اٹھا سکتی ہیں جو ہزاروں سال سے برف کی چادر اڑے سو رہی ہیں؟ دنیا میں اگلی پینڈیمک شاید چمگادروں اور پرندوں سے پیدا نہیں ہوگی بلکہ برف کے پگھلنے کی وجہ سے دنیا میں آئے گی برف سے پانی میں تبدیل ہوتا ہوا کوئی کترہ اپنے ساتھ کسی بھیانک وائرس کو بھی لاسکتا ہے اور اس وائرس کو بس ایک فریش ہوسٹ کی ضرورت ہوگی پھر شاید یہ دنیا کرونا وائرس کی تباہکاریوں کو بھی بھول جائے مزید دوستو آپ کو شاید یہ سن کر عجیب لگ رہا ہو لیکن اس خطرے کو خارجہ ذمکان قرار نہیں دیا جا سکتا دنیا بھر میں اس خطرے پر تحقیق کو تجسس جاری ہے اور سائنس دانوں کے مختلف گروہ اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ دنیا کا ایسے کسی حادثے سے دوچار ہو جانا کوئی اچھمبے کی بات نہ ہوگی سال دوہزار بائیس میں اوہائیو سٹیٹ یونیورسٹی کے سائنس دانوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ انہوں نے ایسے تینتیس وائرس کے جنیٹک سامپل دریافت کی ہیں جنہیں میں سے اٹھائیس سے دنیا پہلے واقف نہیں ہے اور یہ سامپل طبوت سے حاصل کیے گئے ہیں اور یہ کموں بیش پندرہ ہزار سال پرانے ہیں اور یہ جان لیوہ وائرس برف کی گہری تہمیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سال تک محفوظ رہ سکتے ہیں اور معلوم تاریخ سے پہلے دنیا کن کن خطرات اور وباؤں کا سامنا کر چکی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اس کی مثال دوہزار سولہ میں سائیبیریا کے علاقے میں انتھروکس وائرس کی وجہ سے متعدد امواد کا ہونا ہے اس وائرس نے دیگر کئی انگنت لوگوں کو بھی متاثر کیا اس کی وجہ سخت گرمی کی لہر کو قرار دیا جاتا ہے جس نے پرما فراؤسٹ کے اندر چھپی ہوئے وائرس کو باہر نکال دیا اس سے پہلے یہ وائرس سن انیس سو اکتالیس میں دیکھا گیا تھا حالی میں ملنے والے محمدس کے باقیات نے بھی کئی سوالات کو جنم دیا ہے جن میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ محمدس اور ڈائنوسار جیسے دیوہکل جانوار اس دنیا سے کیوں مادوم ہوئے کیا وہ بھی ایسے ہی کسی جان لیوہ وائرس کا شکار ہوئے تھے کیا ایسے جانوروں کی باقیات کا ہزاروں سال بعد سامنے آنا کسی ایسے وائرس یا بیکٹیریا کو بھی اپنے ساتھ لا سکتا ہے یہ چند ایک ایسے سوالات ہیں جن کو نظر انداز کرنا خطرناک ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیکٹیریا اور وائرس برف میں ہی کیوں موجود ہو سکتے ہیں یا پھر برف کا پھگلنا ہی ان کی آمد کا سبب کیسے ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آسمان سے برف برستی ہے تو فضاء میں موجود پارٹیکلز کو بھی اپنے ساتھ لے آتی ہے ایک سال کے دوران پڑھنے والی برف تقریباً پانچ سینٹی میٹر موٹی تہہ کی صورت میں محفوظ ہو جاتی ہے پھر اس کی اوپر اگلے سال کی برف باری کی تہہ جمتی جاتی ہے یعنی اگر آج سے پندرہ سو سال پہلے کا ڈیٹا معلوم کرنا ہو تو اس برف کی تہہ میں پچھتر میٹر تک نیچے جانا پڑے گا سال دوہزار تیرہ میں سائنس دانوں نے جب پندرہ سو سال پہلے پھیلنے والی ایک بھیانک بیماری کے راز سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے گرین لینڈ میں برف کی تہہ میں خدائی کر کے ایک سو میٹر لمبی برف کی بار نکالی جسے لیبرٹری میں جانچ کے لیے بھیج دیا گیا جس کے نتائج آنے کے بعد آج سے پندرہ سو سال پہلے پھیلنے والی ایک بیماری جسے پلیگ آف جسٹینین کہا جاتا ہے کہ وجوہات سے پردہ اٹھایا کہ وہ بیماری کیسے پھیلی اور کیسے لاکھوں لوگوں کی موت کا سبب بن گئی ناظرین اکرام پلیگ آف جسٹینین استمبول میں آج سے پندرہ سو سال پہلے پھیلنے والی ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ موت کا شکار ہو گئے اور باقی ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے گرین لینڈ سے لیے گرد برف کے سامپل سے معلوم ہوا کہ وہ بیماری فضاء میں سلفر ڈائی اکسائیڈ کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے پھیلی تھی جس کی وجہ ایک آتش فشان کے پھٹنے کو قرار دیا جاتا ہے اس دریافت نے سائنسدانوں کے فیئرز اور فریسٹریشنز کو مزید گہرہ کر دیا ہے کہ اگر سلفر کا یہ کہ یہ پارٹیکل پندرہ سو سال بعد بھی برف کی تہہ میں محفوظ رہ سکتے ہیں تو دنیا میں آنے والے لا تعداد پینڈیمکس کے وائرس بھی برف کی تبدے بھی اس تہہوں میں محفوظ ہو سکتے ہیں فیلحال تو دنیا کوویڈ نائنٹین سارس ایمی آر ایس ایچ ون این ون جیسے وائرس سے نمبرداز ماہ ہو چکی ہے اور ایسے نہ جانے کتنے غارتگر کترہ کترہ پہ گلتی برف پر نظریں جمعے ہوئے بیٹھے ہیں کہ کب وہ اس برف کی قید سے آزاد ہوں اور پانی کی لہروں کے دوش پر سوار ہو کر کسی انسان یا جانور کو اپنا شکار بنائے اور دنیا میں تباہی کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جائے ناظرین اکرام انسان دنیا میں سب سے اکل مند جاندار ہونے کے باوجود خود اپنی ہی قبر کھودنے میں مصروف ہے مسمیاتی تبدیلیاں اور گلوبل وارمنگ ایک خاص حد تک قابل برداشت ہوں گی اور جب وہ اپنے ٹرگر پوائنٹ تک پہنچ جائیں گی تو پھر اس میں ملٹپلائر ایفیکٹ آ جائے گا پھر اس زمین کا درجہ حرارت ملٹپلائر ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر شاید دنیا کو تباہی سے بچانا نہ ممکن ہوگا اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور دنیا کو بچانے کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا تاکہ اس دنیا کو تباہی اور بربادی سے بچایا جا سکے معزز دوستو ہم انتہائی محنت تحقیق و تجسس اور ارک ریزی کے بعد آپ کے لیے انتہائی معلومات سے بھرپور ویڈیوز لے کر آتے ہیں اس لیے ہماری حصہ افضائی چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر کے اور شیئر کر کے ضرور کریں بہت شکریہ